اسلام علیکم بائیس آج کے ویڈیو میں ایک بہت ایک بہت ایم تو بھی کوئی بات کرنے جا رہا ہوں جو کہ اگر آپ کے پیرٹس کے بریڈر پیر کے میل یا فیمیل اگر مار جاتے ہیں جبکہ انہوں نے بریڈ کیا ہو انڈے دیئے ہو یا بچے نکالے ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے بہت سے لوگ اس پر کنفیوز ہو جاتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو اس پر سارا گائد کروں گا اگر وہ میل یا فیمیل مات جاتا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیئے کیونکہ میں اسے بہت دفعہ اگر سوچ جکا ہے اور آپ مجھے سمجھ آگئی ہے کہ یہ مسئلہ کو کیسے ہندل کیا جائے تو چلیئے آپ کو شروع سے بتاتے ہیں جیج جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میری فیمیل ہے جو صبح مڑی ہے اور میں نے اس کو اٹھا کر پھینک دیا اور اس پہ کنیاں بھی چار چکی ہیں اور اب اس کا میں آپ کو میل دکھاتا ہوں اور یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ کس وجہ سے مر لیا جی گائز یہ آپ کا میل دیکھ آپ اس کا میل دیکھیں وہ بلو والا جو یہ ابھی بوکس کے اندر گیا ہے یہ اس کا میل ہے اور اس نے یہ اندے یہ بچے دینی ہوئے یہاں اس نے تین بچے انکالے تھے اور اس کے دو اندے پڑے ہوئے یہ دو بچے اس کے بڑے ہیں تھوڑے دو تو تین تین دن کے ہیں اور ایک بچہ وہ اینڈ پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ مار چکا ہے وہ ایک کچھ لوگ کرتے ہیں بچوں کو ہینڈ فیٹ پر اٹھا لیتے ہیں یا کسی اور مٹکی میں رکھ دیتے ہیں کسی اور فیمیل کے پاس چھوڑ دیتے ہیں کسی اور مٹکی یا بوکس میں رکھ دیتے ہیں جہاں پہ وہ دوسری فیمیل نے بریڈ کیا ہو کچھ یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے لیکن یہ کرنے کی ضرورت نہیں اس کے لیے آپ کو وہ فیٹ کروائے نہ کروائے کچھ کنفرم نہیں ہوتا کچھ فیمیل ہوتی ہیں جو دوسرے بچوں کو فیٹ کروا کچھ نہیں کروائیں گے تو آپ کے یہ بچے کنفرم مار جائیں گے اس کے لیے آپ کو ایسا کرنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے آپ کو صرف یہ کرنا کہ آپ اس کو اسی کجے میں پڑے رہنے دیں جس بوکس میں یہ دیئے ہیں اگر فیمیل مار گئی یا میل مار گئی ہے اس کے بوکس میں ہی رہنے دیں اکیلا میل یا اکیلی فیمیل اپنے بچوں کو پال سکتی ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا کہ یہ میل نے خود ہی بچے پال بچوں کو دکھاؤں گا ساری رہنے دکھاؤں گا ساری پروکس اس کے دکھاؤں گا جب پی Joyce فیمیل مار گئی ہے میری کیوں تو آپ نے کرنا کیا آپ نے صرف بڑھوں کو بدا بزور کرنا ہے کہ مل آپ کے بچوں کو فیڈ کروا رہا رہا ہیں یا بالکام RICHARD اگر فیمل میں مار جاتی ہے آپ کو نکال کے پھینگ دیں دیکھیں مل آپ کا ڈانہ شانہ ڈالیں بچوں کو فیڈ واغی . تین دفعہ قدرم گیا aide ایک دن میں فیسل کرنا فیڈ کروا الأ differentiate وہ فیڈ کروا رہای ہے وہ پال سکتا ہے میںی چونکہ اپنے اگر یہ سکتا ہوں کہ میرا اس میل نےحضہ اپنے بچوں کو فیڈ کروا رہا ہے اور ماشاءاللہ بڑا اچھا پال رہا ہے اور ساتھ ستھے بچے بڑے اچھے پال رہے ہیں صحت ماند اس میں یہ ہوتا ہے کہ فیمل اور میل دونوں کا بوجھے کی میل پہ آ جاتا ہے تو جیسے کہ آپ میں دیکھ رہے ہیں یہ میرا میل تھوڑا کمزور کمزور ہو گیا اپنے بچے پال کے نا تو ایسا ایشو کوئی نہیں ہے اس کا حال یہ ہے آپ ان کو سورٹ فود زیادہ سے زیادہ ڈالیں سورٹ فود جتنا دیں گے اتنا بچوں کے صحت کے لئے اچھا ہوگا اتنا یہ ایزی لی کھائیں گے کچھ موسم کا بھی حساب ہوتا ہے گرمی ہو یا زیادہ سردی ہو تو زیادہ سورٹ فود آپ کو دینا چاہیے ان کو سورٹ فود دیں گے وہ خود بھی کھائے گا اچھے طریقے سے اور اپنے بچوں کو بھی اچھے طریقے سے پالے گا ایسی سیچویشن میں آپ صرف اس کو سورٹ فود زیادہ دیں اور اس کی کیر کریں چیکٹ کریں کہ آپ وہاں کھلا رہا ہے اتنا کہ نہیں کھلا رہا اور آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ میری فیمیل مری کیسے ہے یہ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ یہ میری بہت اچھی صحت مند فیمیل تھی رات کو اصل میں میں نے کیا ہے کہ کچھ فرندے وغیرہ نکال لیاں اپنے کیج میں سے تو اس میں آپ کو پتہ کرنے لگیں تو وہ پھر پھراتے ہیں اس میں انہوں نے پار مار رہے تھے در ادھر پانی میں پار مار رہے میرے پچھنٹے آگے گئے میں نے پانی والا اندر سے باہر نکال دیا اس کے بعد ہوا ایسا ہے کہ میں نے رات ہو گئی رات کو میں سو گیا مجھے پانی رکھنا یار نہیں رہا صبح وہ پانی کی پیاس میں وہ پیاسی مار گئی ہے جب میں نے صبح بھی میں لیٹ اٹھا ہوں دوپیر کو بلکہ شام کے کریم میں نے پانی دالا دیکھا نا جب میں نے ان کو پانی دالا نا تب وہ سارے پیاسے آئی ہوئے تھے اور وہ میں چلا گیا تھا صبح میں لیٹ آیا مجھے سمجھ آگئی کہ میں نے اپنی گلتی کی وجہ سے مار گئی ہے پانی نہیں تھا میں نے دالا اس وجہ سے وہ چاڑی مار گئی ہے اور یہ بات ذہن میں رکھیں جب بھی آپ ان کو چینج کریں یا پانی نکالیں پانی کا کبھی آپ نہ کریں پانی لازمی ڈالیں پانی دانا ان کا پورا رکھیں آپ کے پئی نہیں جائیں گے پیلٹس کبھی نہیں مڑیں گے اور ماریوں سے وائرس وغیرہ سے بچا کریں ان کی ویکسنیشن وغیرہ کریں باقی ایسا کوئی ایشن ہوئی تھا ماشاءاللہ میرے پاس تین تین سال چار سال پرانے پڑے ہوئے ہیں بلکل صحیح چاہ رہے ہیں وائرس سے بھی ان کو بھی اتنی جلدی وائرس نہیں لگتا ہے یہ بہت اچھے پرندیاں رکھنے کے لئے گار میں ہوں